گیس کے حوالے سے بات کی جاری ہے کسی بھی جگہ پر اگر گیس نہیں ہوتا تو کھانے پینے کا سمان درم برم ہو جاتا ہے خواتین جو ہیں زینی عزت کا شکار ہو جاتی ہیں جیسے کہ یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ صبحوں کے ٹائم گیس نہیں ہوتا دوپیر کے ٹائم گیس نہیں ہوتا شام کے ٹائم بھی گیس نہیں ہوتا یہاں پر خدا ہی کر دی گئی ہے عملہ موجود نہیں ہے لوگ نارے بازی کر رہے ہیں ان سے باتشت کریں گے کہ آخر ان کا کیا مسئلہ ہے بھائی کیا کہیں گے آپ سر جی میرے نام محمد اسلام ہے گیارہ بچوں کا باپ ہوں اور میرے گھر میں بلکل بھی گیس نہیں ہے پانی آ رہا ہے سارا خدائیاں کی ہوئی ہیں آج نو دن ہو چکے ہیں بچے بھوک پیاسے ترس رہے ہیں تین سو پانچ سو کی مزدوری کا میں ایک مزدور شخص ہوں اور آپ یقین کریں ہوتلوں سے میرے لینے کی گنجائش ہی نہیں ہے بلکل بھی میں اپنے بچوں کا پیٹ پالوں یا میں اپنے بچوں کی عدیات خرید کروں یا میں اپنے آپ کو ماروں کیا کروں میں آج نو دن سے زیادہ ہو گئے ہیں گیس نہیں آرہا گیس آلہ کوئی شرم ہی نہیں آرہی کمپلین کرانے جاتے ہیں آرہے ہیں جی کمپلین کرانے جاتے ہیں آرہے ہیں جی سن انیس سو اکاسی بیاسی کی گیس لینڈ ڈلی ہوئی ہے بہت پرانی گیس لینڈ یہاں پر ڈالی گئی ہے اور بھائی ٹھہرے میں ان سے بات کریں گے سر نو نو دس دن نو دس دن گزر چکے ہیں اور ابھی تک جو ہے نا وہ گیس یہاں پر بلکل ٹھیک نہیں ہوئی یہاں سڑک کھو دی ہوئی ہے ساری اور اس کو کھو دنے کے بعد بعض اوقات یہ اس کو ایسے ہی چھوڑ جاتے ہیں گٹروں کا پانی ہاں گٹر کا پانی اس میں شامل ہو رہا ہے پائن پلائن میں اور مطلب اس کی وجہ سے وہ تندور والوں نے بھی جو ہے نا ریٹ بڑھائیوں میں روٹی کا ریٹ بڑھا دیا گیا ہے یہاں پہ اور لوگ موجود ہیں ان سے بات کریں گے جو بزرگ ہیں انکل کیا کہیں گے گیس کے والے سے کب سے نہیں ہو رہی ہے ساری یہ دس دن سے گیس نہیں ہے ہمارے پاس اور ہم بہت پریشان ہیں لینڈ ساری گلی ہوئی ہے پچاس سال سے ڈیلی لینڈ آپ تک کیا وہ چلے گی چھوٹی سی لینڈ پون انچ کی لینڈ ہے اس میں کس کس کو گھر بڑا کرتے ہیں گیس بلکل بھی نہیں آ رہی ہے تولہ بھی ہیں جی بہت مجبور یہ بتائیں کسی کے پاس آپ گئیں کمپلین کروائی آپ نے جیسے احتجاج کر رہے ہیں کوئی دفتر میں گئیں آپ کمپلین کرائی ہے کھڑے کھوٹ گئے اور وہ چلے گئے ہیں اس کو آ کے سنبھالا ہی نہیں انہوں نے پانی سے بھرے ہوئے کھڑے اور وہ یہاں پہ ایک نوجوان ٹھہ رہا ہے بھائی کیا کہیں گے صبح کے ٹائم جیسے آپ بتا رہے گی صبح کے ٹائم صبح کے ٹائم جس میں جاتے ہیں بھئی آج کل تو سکول ویسی بند ہے اگر سکول کھولے ہو ہوتے تو زیادہ بچوں کو زیادہ پریشانی ہوتی ناشتہ نہ کر کے جاتے وہاں پہ جا کے بچوں کے لیتا تبیہ خراب ہوتی ہے ایسے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے راستہ الگا راستہ پہلے بند ہے دیکھیں آنے جانے کا ویسی راستہ کی پرابلم ہے ٹھیک ہے کمپلین کرنے جاؤ تو کہتے ہیں جی ہم آ رہے ہیں پھر انہیں وہاں یہاں پر رہیں گے ہم جی گھر آ کے چیک کرتے ہیں یوں رون لگا دے ہیں یہ کیا ہے کتنے دن ہو گئے دس دن ہو گئے ہیں آکے ان کو چاہیے کہ محلے میں چیک کریں گیس دیں کیسے کر رہے ہیں آپ جیسے کہ روز مرہ کے زندگی میں کھانا تو سب سے امپورٹر چیز ہے تو گھر والے آپ کو کیا کہتے ہیں گھر والے کیا کہتے ہیں باہر ہوتل پہ جائیں روٹی لینے تو روٹی دس روپے کی آٹھ روپے کی دس روپے کی سو گرام کی روٹی نہیں ہے ٹھیک ہے گیس بنوانے جائیں تو گیس والے آگے ہیں کیا کہتے ہیں جی ایک سو بیس روپے ڈیوڑھ سو روپے کیلو گیس ہے جبکہ اتنی گیس کیلو ہے ہی نہیں بندہ کہاں جائے اتنی آمدی کا انکم نہیں ہے جتنا خرچ ہے گھر کا بلکل آمدنی کم ہے خرچہ زیادہ ہے گیس نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے لائن ڈسٹاب ہے یہاں پہ ایک انکل بات کرنا چاہ رہے ہیں ان سے بات کریں گے انکل کیا کہیں گے آپ سن پیچاسی کے حوالے سوٹنے سے بات کریں سر یہ سن پیچاسی کی یہ لائن ڈلی ہوئی ہے اور لہٰذا عوام بہت پریشان ہیں ہم بھی اہلے علاقہ میں شامل ہیں ہم غزارش کرتے ہیں کہ اس لائن کو ڈالا جائے اور ہم لوگوں کا مطالبہ جو دہرینہ ہے اور جو عوام پریشان ہے ہم آلہ حکمران کو سب سے التجاہ ہاتھ جوڑ کے کرتے ہیں کہ اس کام کو فوری طور پر اس کا ایکشن لیں اور ہماری جو یہ لائن ہے یہ سوئی گیا اس کی جو سن انیس سو پیچاسی کے ڈلی ہوئی ہے پیس کے سال پرانی ہیں اس میں کئی دفعہ ہم ملے ہیں سوئی گیس کے آفیس میں جا کر ان لوگوں نے ہم سے یقین دلائے مگر جو عملہ آتا ہے وہ کٹ پی سے لگا جاتا ہے بارش آتی ہے تھوڑی سی وہیں پانی بھر جاتا ہے اب یہ عالم ہے کہ وہ کھول کر گئے ہیں عملہ اور وہ سارے گیس کھلے پڑے ہیں گیسوں میں سے پانی آتا ہے ہمیں نئی لینڈ ڈال کے دی جائے اور یہ ہمارا مطالبہ حل کیا جائے غریب لوگ ہیں یہاں پر اور بلکل بہت پریشان ہیں تازہ کمانے والے ہیں ان بچاروں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکل یہاں پر تازہ کمائے جاتا ہے بہت بڑی تعداد میں علاقہ موقعی موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ گیس کی جگہ پانی نکل آیا ہے کھڑے کو دیئے گئے ہیں عملہ موجود نہیں ہے سوبر گیس نہیں دوپیر کو بھی گیس نہیں نارے بازی کی جاری ہے اپنا مطالبہ یہاں پر ریکارڈ کروائے جاتا ہے بتاتے ہیں کہ بہاورپور سے جو گیس یہاں پر نیاب ہو چکا ہے اور یہاں پر ایک اور بزرگ آئے ہیں ان سے بات کریں کہ مجید کے امام صاحبے کیا کہیں گے جی آپ گیس کے حوالے سے میربانی فرمائیں ہم لوگ بہت پریشان ہیں اللہ کی رضا کے لیے جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے میربانی کہیں سارے لوگ جو ہے نا غربہ ہیں مساکین ہے کوئی کوئی ایسا مالدار نہیں ہے جو کچھ بھی میربانی فرمائیں آپ کی بہت بڑی میربانی ہوگی جی گیس کا مسئلہ کتنا سنگین ہے یہ خواتین ہی بتا سکتی ہیں ہمارے ساتھ ایک بہن موجود ہیں ان سے بات کریں گے کہ یہ یہاں پر چولہ جلا رہے ہیں گیس نہیں ہیں کس طرح کے مسائل ان کو آتے ہیں کیا کہیں گے جی سوالے سرہ ہفتہ ہو گیا یہاں گیس نہیں ہے ہم باہر سے چیزیں منگواہ منگواہ کے تنگ آ گئے ہیں بچے بار بار کھانا مانگتے ہیں تو ہم کہاں سے دیں لکڑیاں جلائیں پھر بھی موسم خراب ہے گلی ہو جاتی ہیں تو کہاں سے منگواہیں بار بار یہ منگواہ منگواہ کے ہم تنگ آ چکے ہیں گھر میں لڑائیں شروع ہو چکی ہیں اس گیس کی وجہ سے یہ ہفتہ ہونے والا ہے جمعہ والے دن سے تو ہے ہی نہیں بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں آ رہا تو بس بیٹھے رہتے ہیں باہر سے منگواتے ہیں چیز پریشانی ہوتی ہے اتنا خرچہ ہو جاتا ہے تو کیا کریں ہم جی بلکل یہاں پر خواتین کا کہنا ہے کہ گیس نہ ہونے کی وجہ سے کچھ کہہ رہی ہیں کیا کہتی ہیں ہم خود بھی ایسے اور یہاں سب غریب لوگ رہتے ہیں وہ بیچارے کیسے کریں سب کے لیے ٹینشن بنی ہوئی ہے جی بلکل گیس سب کے لیے ٹینشن بنی ہوئی ہے یہاں پر سے خواتین نے بتایا کہ صبح و دوپیر شام کسی بھی ٹائم گیس نہیں آ رہا جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے میں بھی اضافہ ہے ذہنی طور پہ بھی یہاں پر اپسیٹ ہو چکے گریب لوگ یہاں پر زیادہ رہتے ہیں بٹر نمبر ایک پہ جو تازہ مزدوری کرنے والے ریڈی والے جو لوگ ہیں وہ اس کی کومیٹی یہاں پر بہت زیادہ تعداد میں دیکھنے میں آ رہی ہے لوگ بہت بڑی تعداد میں احتجاج کرتے ہوئے نظر آئے ان کا پھر یہی کہنا تھا کہ ہمیں یہاں پر گیس کی وجہ سے بہت زیادہ دشواری کا سامنا ہے جیسے کہ خاتون نے بھی بتایا کہ گیس نہیں ہے کھانے پکانے میں بہت زیادہ دشواری ہوتی باہر سے جو منگایا جاتا ہے تو وہ بہت مہنگا پڑتا ہے کاسلی پڑتا ہے جس کی وجہ سے اور یہاں پر مسائل میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جی